نسبت اسے انگلیش میں ریشو پڑھتے ہیں نسبت سے مراد دو ہم اکائی مقداروں کے درمیان ایسا تعلق ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مقدار دوسری مقدار کا کونسا حصہ یا کتنے گناہ ہیں ہم اکائی سے مراد ہے کہ دونوں مقداروں کو ظاہر کرنے والی اکائی ایک ہی ہو مثال کے طور پر اگر ہم نے ایک مقدار کو گنتی میں ظاہر کرنا ہے تعداد میں ظاہر کرنا ہے تو دوسری کو بھی تعداد ہی میں ظاہر کریں وزن میں نہیں مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ چار کرسیاں تو یہاں چار ایک اکائی ہے جس میں ہم نے انگی کرسیوں کی تعداد کو ظاہر کیا ہے تو اب چار کرسیوں کی جو نسبت ہے وہ چار کلو چینی سے نہیں ہو سکتی کیونکہ چار ادر اور چار کلو دو الگ اکائیاں تو نسبت دو ایسی مقداروں کے درمیان قائم کی جا سکتی ہے کہ جن کی اکائی جن کو ظاہر کرنے کی اکائی ایک ہی ہو جب دو مقداروں کے درمیان نسبت ہوتی ہے تو اسے ہم پہلی مقدار کو اے اور دوسری مقدار کو بی فرض کرتے ہوئے ان کے درمیان نسبت ہم یوں ظاہر کرتے ہیں اے نسبت بی یہ آپ کے سامنے نسبت کا نشان ہے اس اے نسبت بی کو ہم اے ڈیوائیڈ بائی بی بھی لکھتے یا پڑتے ہیں یعنی پہلی مقدار کو دوسری سے اگر تقسیم کر دیا جائے تو وہی جواب آتا ہے جو اے نسبت بی کے درمیان ہوتا ہے لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ جو بی ہے وہ زیرو کے برابر نہیں ہونا چاہیے جو بی ہے